ہیلو ایوریوان اسلام علیکم ویڈیو تو بھی میں بڑے دنوں بعد آئی ہوں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بس آپ مجھے موٹیویٹ کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے لئے جلدی ہی ولوگ لے کے آؤں گی آج میں جا رہی ہوں ماما کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لینے تو چابی پکڑتے ہیں ہم دیں گے یہ شوف والے کو کیونکہ بھائی نہیں آنا ہوتا ہے اگر وہ جلدی آ گیا تو اس کو چابی مل جائے گی سو لیٹس گو سب سے پہلے تو ہمارا کام ہے ہم نے جانا ہے بینک اور پیسے لے کے یہ میں ویڈیو بڑی مشکل سے بناتی ہوں بزار میں کیونکہ سب مجھے نوٹ کر رہے تھے اور بینک میں میں نے جانا ہے اس کی میں بس تھوڑی سی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے چیک سائن کیا ہے کتنی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے کہ چیک سائن میں نے کیا اور میں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے لگی ہوں تو میں نے اب دے دیا ان کو بڑی مشکل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اب چلتے ہیں جی بزار کی طرف یہ بزار کی طرف ہمارا رکھشا جا رہا ہے آج بس ماما کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لینی ہے تو بزار میں میرا ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ سارے مجھے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں اپنے دھیان بناتی ہی رہتی ہوں اب میرا دوسرا کام ہے جی یہ گزالی کی پینٹس ہیں اس کو بٹن لگوانے ہیں تو اب ہم اس شوپ پہ آئے ہیں یہ ماما ان کو انسٹرکشن دے رہی دیں وہ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ آپ نے پینٹ کیسے چھوٹی کی ہے ان کا یہ کہنا تھا جی اب ہمارے شوپ پہ آئے ہیں انڈیریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اور میں نے گھر آگے یہ کہنا ہے کہ میں نے ماما کو یاد کروایا ہے تمہاری پینٹس کا بننا ماما کو یاد ہی نہیں تھا میں اپنا نام کروں گی میری وجہ سے تمہاری پینٹس پہ بٹن لگ گئے تو ہم نے کافی ویڈ کیا اب ہم نکلیں ماما نے کچھ میڈیسن لیا ہے میڈیکل سٹور پہ ہم پہنچے ہیں یہ ہم بھی مجھے نوٹ کر رہے تھے اور یہ سب سے مسٹ کام ہے جی ٹوماٹریں پیاس اور یہ چیزیں لینی اور پھر ہم نے کھیرے لیے سلاعت کے لیے میں پیک کروا کے لیے اب مجھے نظر آئی ہے جی جولری کی شوپ جولری کی شوپ اور وہاں پہ میں کھڑی نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا پہلے میں نے چوریاں کی کلیکشن کٹھی کرتی کی اب میں یہ رنگ کی طرف یہ تھے کہ اتنی پیاری رنگز ہیں اب میں جب ہی بزار آ رہا ہوں گی اس کی طرف میں پھر بھاگی بھاگی جاؤں گی یہ میں نے نا لین رنگز تھوڑی سی اور اب ریفرشمنٹ کے طور پر چسکا جو ہوتا ہے نا وہ میرا ختم ہی نہیں ہوتا بزار آنا تو میں نے کہا نا ماما مجھ کچھ نہ کچھ تو میں نے کھانا ہی ہے حالانکہ ہم نا ناشتہ کر کے آئے تھے پھر ہم نے سموسا مانگوا ہے ساتھی فرائز کولڈرنگ تو مزے کی بات مجھ سے کچھ ایک سموسا تک نہیں کھایا گیا ساتھ میرا بھائی ہوتا ہے نا تو اس نے بس پکڑ لینا تھا اور اب میں نے ماما سے کہا میں نے کہا ماما یہ اب آپ کھائیں بس اب کھا کے نکلتے ہیں اور سبزی کی دکان پر آئے ہیں یہاں ہم نے سیلڈ کے لیے لیا ہے جی مولی لی پھر بندگو بھی اور پھر کھیرے تو وہاں پہ ہم نے لے لیا تھے ہم نے لاس پہ لیا چکن یہ گزالی کو اتنا چکن پساند ہے جب گھر میں چکن بنا ہو تو اس نے کہنا ہوتا ہے میں نے دو تین روٹیاں کھانی ہے تو اس کے پسند کے لیے ہم نے چکن لیا ہے اور بس اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں میں اوپر سیڈی چڑھتے گھر سے تھک گی اب بس تھوڑی سی ریٹسٹ کریں گے اور میں آپ کو اپنا سیڈلیٹس سو گائز اب ہوتا ہوا جاتا ہے شام کا ٹائم اور اب ہم چلتے ہیں جی شام کے کھانے کی طرف یہ ہمارا شام کا سیلڈ ہے جو میں اور ماما ہم دونوں بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس کا بہت دی مزی کا ٹیسٹ بن جاتا ہے ایپل اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ اس کا نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ماما کو تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں اچھا لگا پھر ہم نے نیکس ٹیم اس کو ایڈ ہی نہیں کیا یہ دیکھیں جی اب آپ کیا کریں جی اس کو کش کر کے کھائیں تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہ فائدہ ہے آپ کا خون بننا شروع ہوتا ہے اس سے اور آپ کے دیجسٹ سسٹم وہ بہت اچھا رہتا ہے اس سے خون جب آپ کا بنے گا تو پیمپل آپ کے ٹھیک رہیں گے اور آپ کی چہرے کی رنگت بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لک ہے اب ہم اس کے اوپر لیمن اور کالا نمک لگا کے کھائیں گے آپ کا مزیدار تیسٹ ہو جائے گا اور مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اب ہم آتے ہیں کھانے کی طرف رات کا ٹائم ہو گیا اور ماما بنا رہی ہے کھانا چکن بنا رہی کھانے میں میں آگی ہوں جی بیر میں ویڈیو بنانے بس میں کافی دنوں بعد آئی ہوں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اچھے اچھے ویلوگ میں آپ کے ساتھ لے کے آنگی ای ہاپ آپ کو میرا چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ